اچھا کبھی کبھی ہم کسی چیز کو غلط اینگل سے دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کسی انسان کے بارے میں تبکہ ہم نے ایک رونگ سائیڈ سے دیکھا ہوتا ہے اس کی صحیح سائیڈ سے ہم نے نہیں دیکھا ہوتا ہے ابھی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو دو منٹ رہ گئے تھے گھڑی پہ وہاں پہ جب دس منٹ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کم وقت رہتا ہے تو زیرو اس کے آگے نو آٹھ ساتھ چھے ہیں جتنے بھی منٹ رہتے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے دو منٹ رہ گئے تھے تو دوسری سائیڈ پہ ایک شیشہ لگا ہوا تھا جب میں نے اس سائیڈ سے دیکھا تو وہ دو منٹ دو جو ہیں اُلٹی سائیڈ سے دیکھا تو وہ پانچ منگے آگے اس کے زیروہ آگئی وہ پچاس منٹ منگے دو منٹ کہاں پچاس کہاں اسی طرح سے ہم کسی چیز کو غلط سائیڈ سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اس سے انسان کی زندگی بھی کسی کی خراب ہو سکتی ہے پوری زندگی کا کیریر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں دونوں انگل دیکھنے چاہیے اقلے بندے کی سے بھی پوچھنا چاہیے کوئی بھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہم ایک سائیڈ سے دیکھتے ہیں دو منٹ رہ جاتے ہیں اس میں ہر تالیس اور ایڈ ہو جاتے ہیں صرف ایک خلط سائیڈ سے میں نے دیکھا ہے دوسری طرف جو شیشے میں نظر آ رہا تھا کہ ادھر پچاس منٹ آ جاتے ہیں جیسے عدالت میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو جو بھی مجرم ہوتا ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے یہ آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اسی طرح سے انسان کو کچھ بھی کہنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا چاہیے ہم غلط سوچ سے کسی کو دیکھتے ہیں جب غلط سائیڈ سے دیکھ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اسرہ کا انسان ہوگا تو یہ انسان کو چیزیں دیکھنی چاہیے کہ چھوٹی سی غلطی سے کسی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے ہم نہیں سوچتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کی پوری زندگی خراب ہو جانی ہے ہم نہیں دیکھتے ہیں